پاکستان میں الیکشن قریب آ رہے ہیں پاکستان میں سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوران کل نہیں پرسو اوکادہ میں پی ایم ایل این یعنی نواز شریف کی جو پاٹی ہے پاکستان مسلم لی کے وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف نے ایک ایسا ٹرم استعمال کیا تھا ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا ایک ایسا جملہ استعمال کیا پیٹی آئی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مراہ خان کے لیے جس کی وجہ سے وہ سن کر لوگ حیران ہو گئے کہ مریم نواز شریف جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی پارٹی کی وائس چیئرمن ہے اور ایک ریپریزنٹیٹر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایم میچور یعنی بچگانہ باتیں کرتی نظر آتی ہے آپ کو بتاتا چنو کہ ایک جلسے میں مریم نواز نے امرہ خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے دہشتگرد کہا پی ٹی آئی کو دہشتگرد تنظیم کہا دوستو اگر آپ اس ٹرم کو دیکھو اس لفظ کو دیکھو یہ بہت خطرناک لفظ ہے یہ لوگ تو بس الیکشن کے چکر میں پارٹی کی چکر میں اپنے نمبر بڑھانے کے لئے ویلیو بڑھانے کے لئے اس طرح کے ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اگر اسی ٹرم پر بندہ غور کرے تو بہت خطرناک ایک ٹرم ہے وہ بہت خطرناک لفظ ہے بہت خطرناک سیمٹنس ہے آپ کو بتاتا چنو دوستو کہ پاکستان کے سیاست میں ایک بہت گندی ایک روایت بنتی جا رہے ہیں کلچر بنتا جا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک دوسرے پر کریکٹر اسیسنیشن کرے ایک دوسرے پر تنقید کرے ہوئے ان کی جو پاکستان میں اس کی جو کریکٹر ہے اس پر باتیں کرے یا اس کے پارٹی کے خلاف ایسے باتیں کرے جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے یہ پولیٹیشن جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو سوارنا ہے ہم نے معاشرے کو بیلڈ کرنا ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے لیکن یہ جب باتیں کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں سٹیج بھی جب جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ کا چنو کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہو آپ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دو لیکن آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے پر غور کبھی کیا نہیں ہے دیکھیں دوستو مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی دیشتگرد ہے یا نہیں ہے عمرہ خان کیسا ہے کیسا نہیں ہے لیکن اٹ لیسٹ پاکستان میں اس طرح کا کلچر بیلڈ نہیں کرنا چاہیے دیشتگرد ایک بہت خطرناک ٹیم ہے اور بہت ہی اگر آپ اس کے ڈکشنری میننگ دیکھیں اگر آپ کو یقین ہے تو جا کر اس کے بارے میں سرچ کریں کہ دیشتگرد جو ٹیرریسٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی سیاست کو چپکانے کے لیے کچھ بھی کہہ لیتے ہیں عوام کے نظروں میں اپنے ہوں کو بہتر سمجھنے کے لیے یا اپنے جو کارنامی اسی چپانے کے لیے دوسرے پر تنقید کرتے ہیں نظر آتے ہیں اپنی کارگلے بھی کوئی بات نہیں کرتا مریم نواز نے جو تقریر کی تھی اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ جو تقریر کی وہ صرف اور صرف عمرہ خان کی اوپر تھی عمرہ خان تو ایسے تھے عمرہ خان تو ایسے تھے عمرہ خان ہے وہ بھئی کیا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے مطلب وہی ریٹری کے وہی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ پولیٹیشن اور اسی کے ساتھ دوستو یہ جو پاکستانی کے اندر یہ جو کلچر ہے یہ جو پولیٹیکس ہے اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف پی ایم ایلین والے نہیں کرتے بلکہ پاکستان تریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی اور اسی احساس جب نون لیگ پاور میں تھی تک پی ٹی آئی نے اسی طرح کے گندہ ٹرینڈ بنایا تھا پاکستان کی پولیٹیکس میں اور یا بھی وہ جب پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی پھر اسی حکومت میں آنے کے ساتھ ساتھ اس نے سوشل میڈیا کے استعمال کر کے پی ایم ایلین کے خلافیز رکھے الفاظ استعمال کے ایٹرمز استعمال کے ایسا گندہ کلچر بنایا پاکستان کی پولیٹیکس میں دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹلیسٹ یہ جو پاکستان میں جو مہاشرے میں جو بگاہ رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ایک ڈیویزن پائی جاتی ہے ایک تقسیم پائی جاتی ہے صرف اور صرف انہی پولیٹیشنز کی وجہ سے کیونکہ یہ آپ سامنے ایسے باتیں کرتے ہیں ریٹری کا استعمال کرتے ہیں بیان گوئی کرتے ہیں بیان بازی کرتے ہیں جو آپ اموشنل ہو جاتے ہیں آپ مخالفت اختیار کر لیتے ہیں دوسری پارٹی کی میں نے اگزمپل دی کہ مریم نواز نے جو تقریر کیا اوکارا میں نینٹی فائی پرسن جو تقریر کے بھی امرہ خان کے اوپر تھی کہ امرہ خان نے ایسا کیا ویسا کیا لیکن دیکھیں یہ لوگوں کی دلوں میں امرہ خان کے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں اس کی پارٹی کے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں اسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تقسیم آہ پائی جاتی ہے وہ تقسیم آہ پیدا ہوتی ہے آہ یہ الیکشن قریب ہے اور ہر جو پولیٹیشنز ہے میری ویڈیو بنانے کے یہی مقصد ہے کہ جو پولیٹیشنز ہے اسپیشنز ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیان کرے آپ بلکل الیکشن آ رہا ہے کمپین کرے لیکن اتلیسٹ معاشرے میں ڈیویزن کا ایک سبب نہ بنے کاؤز ریزن نہ بنے تو دوستو آپ کیا آپ اس بات سے افتفاق کرتے ہیں یعنی کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا والسلام